السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان للقن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین فاتر السماوات والقرضین ثم السلاة على رسول کریم جد الحسن والحسین مولانا و مولوف قلعین بالقاسم محمد اللہم صل على محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین التأہرین المعصومین الغر المیامین المحجلین و لعنت على دائی مجمعین و غاصب حقوقہم و منکر فضائلہم من یومنا خاض الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه الحکیم و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و القصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنون و عمل الصالخات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر اللہم صل على محمد و آل محمد اسی کم بتقواللہ نظم اپنے آپ کو اور حضر ملیس کو تقوال برحزاری بسید کے ساتھ یہ ماہ رجب المرجب ہے اور اس مہنے کی بہت سے برکتیں ہیں اس میں بہت سے اماموں کی بلادت اور شہدت ہیں جن اماموں کی بلادت تو اس میں امام محمد باقر ایک رجب المرجب اللہ احمد صل على محمد و آل محمد امام علی نقیبという کی بلادت تبیہم نے گزاری اللہ احمد صل على محمد و آل محمد پانچ رجب المرجب اور اب جو آنے والی ہیں دو اماموں کی بلادت آنے والی ایک دس رجب کو امام تقیب جواد اور تیرہ جب کو امام علی بن نبی تالیب علی اسلام اللہ احمد صل Nursing علیٰ محمد و آل محمد کیونکہ پہلے امام تقل جواد کی آئے گی اس لئے آج کی خدوے کو موضوع کامیاب زندگی گزارنے کے لیے امام تقل جواد کی اس سفارش ہم کیسے ایک سکسسفل امام تقل جواد ریکومنڈیشن تو لیو سکسسفل لائف کیسے ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں لازمی کامیاب زندگی کے گر وہی سکھا سکتا ہے جو کامیاب زندگی گزار کر گیا ہو اور نہ صرف اس نے اپنی کامیاب زندگی گزاری ہو بلکہ اسے لوگوں کی ہدایت اور کامیاب بنانے کے لیے اللہ نے خجت خرار دیا ہو اللہ کی طرف سے باقاعدہ اس عمر پر معمور ہو نبی بن کر آیا ہو امام بن کر آیا ہو تاکہ لوگوں کو ان قلوم سے آراستہ کرے جو نہ صرف انسان کو دنیا میں بلکہ آخرت تک میں کامیاب بناتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ جب زندگی گزارتے ہیں ان کا مقصد دنیا میں کامیاب ہونا ہوتا ہے آخرت میں نہیں لیکن اہل بیت کا مذہب وہ ہے کہ جو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت تک کی کامیابی کی گارنٹی لیتا ہے اور انسان جب تک آخرت میں کامیاب نہیں ہوتا تب تک اس کی کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا سبب یہ کہ انسان اگر چار سال کا کوئی کورس کر رہا ہے میڈیکل کا ساتھ سال کا وہ چھٹے سال تک کامیاب ہو ساتھوے میں نہ ہو تو ڈگری نہیں ملتی اس لئے چھٹے امام نے ہم سے کہا ہے کہ تمہاری زندگی کا کم سے کم قیمت جنت ہے جب تک جنت پہ نہیں جاتے تب تک کامیاب نہیں ہو تو کامیابی کے لیے امام جو بتائیں گے اس کا مفہوم یہ یہ کہ ہمیں کامیابی میں ہر اب لازمی ہے کہ جنت ہی ہماری زندگی کی کامیابی کی نشانی ہے تو ہر عمل ایسا ہونا چاہیے جو جنت کی طرف لے جائے اور وہی آئیم امام اتحری نے بتایا کیونکہ وہ وارثان جنت بھی ہیں اور اس کے ساسا سرداران جنت بھی ہیں یہاں امام نے جو ریکمینڈیشن دیئے ہیں کیونکہ امام کی زندگی پہ جب گفت ہو گئے انشاءاللہ میں یہ حدیثوں سے شروع کرتا ہے یہ تین چیز امام نے بتائی ہے کہ جو ان لوگوں کی علامت ہے جو عبرار نیکوکار ہیں اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جنت نیکوکاروں کے لئے رکھی ہے تو جب تک انسان نیکوکار نہیں بنے گا عبرار نہیں بنے گا بھر نیکی نہیں کرے گا عبرار نیکی کرنے والے بھر سے بنائیں تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ انسان کو پہلے نیکیوں کو تلاش کرنا ہے تو امام کہتے ہیں ثلاثتون من عمل الابرار تین عمل ایسے ہیں جو نیکوکاروں کے ہیں اگر تین عمل کرو گے تو نیک بن جاؤ گے یا نیکوکار یہ تین عمل کرتے ہیں دونوں ادبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں سب سے پہلا عمل کیا وطار ہے امام اقامت الفرائز جب تک انسان نے واجبات کو انجام نہیں دے گا کامیاب نہیں ہو سکتا عبرار نہیں بن سکتا جنت میں جا نہیں سکتا تو سب سے پہلی رسپونسبلٹی انسان کی یہ کہ وہ یہ دیکھے کہ مجھ پہ اللہ نے فرض کیا کیا ہے اچھا انسان کے پر فرض کیا کیا ہے تو فریضے میں سب سے پہلا فریضائی علم حاصل کرنا ہے بغیر علم کے انسان عمل کا رہ نہیں سکتا ہے یہی سب سے بڑی دلیل ہے کیونکہ انسان جب کوئی شئے کرنا چاہتا ہے تو اس کا علم ضروری ہے علم نہیں ہے اچھا آج کے دنیا مسئلہ کیا ہے کہ انسان ادھور علم کو مقام علم سمجھتا ہے تو اس کی کامیابی بھی ادھوری رہ جاتی ہے اور یہ بڑا مسئلہ دنیا کے اندر سخت ہے اس کے بعد وچتناب المحارم اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے یا گناہ کو ترک کرے یا حرام سے بچے اگر انسان گناہ کو ترک نہیں کرتا حرام سے نہیں بچتا تو بھی کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے یہ وچتناب المحارم تیسری چیز جو امام دیان آئے کہتے ہیں انسان جو ہے وہ دین میں غفلت کا شکار نہ ہو یعنی کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہوشیار رہے الیرٹ رہے ایسا نہ ہو کہ وہ دین کے اندر غافل ہو جائے اب یہ تینوں چیزوں کا ایک آپس میں کنیکشن ہے وہ دیکھیں کنیکشن کیا ہے اس میں کیا ہے انسان کے دین کی غفلت ہی اسے کبھی کبھی حرام کی طرف لے جاتی ہے اور کبھی واجبات کے انجام دے ہی اس سے روک دیتی ہے کیونکہ غافل ہو گیا ہے اسے پتا ہے نہیں دین مجھ سے چاہتا کیا ہے دین کا اندھا جزا کس عمل کی کتنی جزا ہے کونس عمل مجھے کب کتنا کرنا ہے یہ سب سے بڑا اہم ہے ہماری زندگی کا کامیابی کا حصہ ہے جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ کون سے شئے ہمارے لئے ابھی ضروری ہے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے بہت سے کام ہم ایسے کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے لیکن ضروری نہیں ہوتے اس وقت ہم غلط کام میں اپنا وقت لگا رہے ہوتے ہیں جو غلط کام میں وقت لگا رہے ہوتے ہیں تو کامیاب نہیں ہوتے ہیں بہت سمپل مثال ہے اگر میت کی کلاس کا آپ کا پیریٹ ہے کہیں اور ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے چوئیسز اپنی غلط کر رکھی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ چیز بھی ضروری غفلت ہے یہ دین کی غفلت غافل ہونا انسان کو سب زیادہ نقصان پہنچاتا ہے بہت غفلت انسان کے لیے بالکل مفید نہیں ہے مزر ہے غافل نہیں ہونا چاہیے انسان کو تو یہ تین چیزیں پہلی یہ دس سے بیس چیزیں جدا میں پاس وقت ہوگا آپ ختمہ نارس کہتا ہوں کہ کامیاب زندگی کے لیے امام تقل جواد کے کیا ریکمینڈیشن سب امام تقل جواد ہی کی حدیثیں ہیں اب دوسری حدیث میں امام تقل جواد ارشاد فرما رہے ہیں وقال امام الجواد علیہ السلام توسد صبر و اعتقر الفقر ورفز شہوات و خالف الحواء و عالم انکا لن تخلو من عین اللہ فانذر کیف تکون بہت خوبصورت یہ کامیابی کے لیے اتنے اچھا امام کا ہمارے لئے فرمان ہے اور ریکمینڈیشن ہے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے زندگی میں سبر کو اپنا سہرہ قرار دوں اگر تم سبر نہیں کرو گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے پیشنس بہت ضروری ہے گر اگر چار آئی فوراں پی لیے تو مو جل جائے گا اتنا سبر تو ضروری ہے سبر سب جگہ ضروری ہے ہم سمجھتے ہیں خالی جو ہے وہ سبر جو ہے وہ مسئلہ سبر بہت سے جگہ ہے تو سبر کا محفظ ہے کہ کوئی کام جب ہو رہا ہے تو اس وقت جو ہے انسان اس وقت ذرا سبر سے کام لے تو سبر بہت سے جگہ پر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں زندگی کے اندر سبر ضروری ہوتا ہے اگر سبر انسان نہیں کرے گا تو کامیاب نہیں میں آپ کو وہ جگہ پہ بتا رہا ہوں کہ جہاں انسان اومن جانتا ہے کہ یہاں سبر اسی طرح دین میں میں آپ کو دونوں کا مسئلہ بتاتا ہوں تاکہ سمجھیں پھل پیڑ پہ لگا ہے کسان کو پتائے کہ پھل لگ گیا ہے لیکن وقت سے پہلے اتار لے گا پکنے سے پہلے ہی ابھی اس کے پہلے اگر اتار لے گا کھائے گا تو میٹھا پھل بھی کھٹا رہے گا یہ ہم اپنی نماز سے ساتھ کرتے ہیں جل جل دی پڑھ لیتے ہیں پتہ نہیں کتنی کھٹاز ڈال دی یہ مسئلہ بڑا ٹھڑا ہے ہم کا احساس نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں ہم صحیح کام کر رہے ہیں لیکن یہ معاملہ غلط ہے دیکھ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں مجھ سے زیادہ سپیڈ سے آپ پڑھ نہیں سکتے پڑھا تو اس کا اندھو آپ غلطی کر رہے ہیں کیوں غلطی کر رہے ہیں کہ اس سے ڈبل سپیڈ پہ پھر آپ کا تلفز ہوگا نہیں میں ٹرائے کرتا ہوں میں آپ کو بتایا نا کہ اپنے اعدبار سے کم سے کم وقت لگے آپ کے عامال میں اور آپ اپنے عامال کو بہتر طریق سے لگے آپ کی سپیڈ ہوگی اس سے ڈبل ہو گئی تو اس کا مفہم ہے کہ آپ نے اپنی نماز میں جو ہے وہ غلطی تو یہ بہت امپورٹن ہے سبر رکو میں سبر میں امام تقل جواد ہی کا یہ فرمان ابھی آئے گا انشاءاللہ فیل سنا دوں گا آپ کو یا شب میں آپ کو ارز کیا تھا کہ انسان کا مکمل رکو رکو میں سبر کرنا نماز میں سبر سب جگہ سبر کی ایک لمبی لسٹ ہے تو امام نے کیا کہا ہے سب سے پہلے توسط سبر کہ انسان جو ہے سبر کو اپنا سہرہ قرار دے یہ سہرہ ہے امام نے لفظ جو استعمال کیا ہے تو یہ سہرہ ہے دوسری بات کیا ویت قل فقر اور تنگ دستی کو اپنا ہم نے شین قرار دے انسان ہمیشہ فرار کرتا ہے کبھی کبھی نہ ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے انسان بہت سے چیزیں نہیں ہیں اگر نہیں ہے تو اس سے کوئی پریشانی یہ چیز نہیں ہے اس کی کئی ساری رہات ہے آپ کے پاس جو ہے وارٹ ہزار سکارفٹ کا مکان نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چار ہزار کا صحیح چار ہزار کا پھر آپ کو مورگیج بھی تو نہیں بھرنا پڑ رہا ہے تو یہ اس کا دونوں کا الگ الگ اگر ہے اللہ نے دیا ہے تو بالکل اللہ نے اگر نعمت دیا ہے تو اس کا اظہار کرنا چاہیے کوئی برائی نہیں ہے لیکن اگر نہیں ہے تو اس کو اس نگاہ سے دیکھے اس نگاہ سے کا راج انسان دیکھے گا تو اس کو پھر سبر بھی آئے گا ساتھ ساتھ کیا ہے انسان فقر کو فقر اس مراد کیا کسی چیز کا نہیں ہونا بھی کبھی کبھی انسان کے لیے بری چیز نہیں ہے تو اس عنوان سے اگر انسان دیکھے گا تو بہت سی برائیوں سے انسان بجھ جائے گا ورفز الشہوات انسان جو اپنی ہوا نفسانی کی مخالفت جب تک نہیں کرے گا تب تک کامیاب نہیں ہوگا اس لیے اس کو مخالف الحوا انسان کو جو کچھ اس کی خواہشات ہیں یا انسان کو جو بھی اس کی اپنی ہوا نفس اس کو بلا رہی ہے اس کا جب تک انسان جو مخالفت نہیں کرے گا یا انی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرو اور جان لو کہ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہو آخری چیز کا وَعَلَمَنَّكَا لَنْتَخَلُوا مِنْ عَيْنِ اللَّهِ یہ جان لو کہ ہر وقت خدا تمہیں دیکھ رہا ہے فَنظُرْ كَيَا فَتْقُون اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں اپنا خیال رکھنا ہے کہ تم اللہ کے سامنے کیسے پیش ہونا چاہتے ہو یہ کامیابی ہے کہ انسان ہمیشہ ان امور کا اگر مدد نظر رکھے گا تو کامیاب زندگی گزارے گا ایک اور حدیث جو صبح میں نے پڑھی تھی اب دوبارہ آپ دوسرے انمان سے پڑھتے تھے کہ قال امام الجواد علیہ السلام حقیقت العدب انسان جب تک بادب نہیں ہوگا کامیاب نہیں ہوگا بادب ہونے اس کے لئے انسان کو کیا تو امام نے بادب ہونے کے لئے یہ چار یا پانچ پیغام دی ہیں یہ بادب کہ انسان جب تک گوڈ ایٹیکیٹس نہیں اپنایا گا تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا ایٹیکیٹ اجتماع الخسائل الخیر انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ اچھا سکسسفل آدمی بنے دنیا آخر میں سکسس ہو اس کو تو ادب ضرور ہے ادب کیا ہے اجتماع الخسائل الخیر انسان جتنی نیکیہ ہیں اپنے وجود میں جمع کرتا چلایا گیا اتنا کامیاب ہوتا چلا جائے گا جتنے اچھے اخلاق ہیں جتنے اچھے ایٹیکیٹس ہیں چاہے وہ سونے کے عداب ہوں چاہے کھانے کے عداب ہوں چاہے لوگوں سے ملاقات کے عداب ہوں ایٹیکیٹس بیان کی ہیں ہر چیز کا ایک انداز ایک طریقہ ہے ایک خاص پروسس ایک خاص جو ہے اللہ کے نبی نے ایسا نبی نے کر کے بتایا تب تب کامیاب نہیں ہو سکتا تو اس کے لئے یہ اجتماع خسائل الخیر جتنی اچھائی ہیں اپنے اندر جمع کر لے پتجافی خسائل الشر اور جتنی بھی بری خسلتیں ان سے اپنے وجود کو خالی کر لے انسان جب تک اپنے وجود سے برائیوں کو خالی نہیں کرے گا تب تک وہ نیکوکار بن نہیں سکتا ہے دیکھیں آپ کی جو میں دیکھا یہ گاڑیاں بھی آئیں بہار اس میں بھی کچھ نہ کوئی سسٹم ہوگا لیکن دو گاڑیاں ہیں ایک فیول سے چلتی ہیں ایک ہائیڈروجن کارس آئی ہیں وہ آپ کیا نہیں چلتی ہیں ہائیڈروجن کار خالی امریکہ کے ایک کی کاؤنٹی ہے وہ کالیفورنیا کی اورنج کاؤنٹی اس میں چلتی ہے تو اس میں کیا جو فیول لاتے ہیں فیول جو کنزیوم ہو جاتا ہے تو کنزیوم ہونے کے بعد جس طرح آپ کا یہ گیسولین جلتا ہے تو اس کے لئے ایکزوست لگا ہوا ہے نا اس کے اندر کیا انسان کے اندر کبھی اچھا ہی آتی ہے تو برائی بھی پناتی ہے جب تک اس کو خالی نہیں کرے گا برے خیالات بھی آتے ہیں جب تک اس سے دور نہیں کرے گا تب تک وہ انسان کے لئے مشکل گھر بنے گا یہ وہ ہائیڈروجن کار میں بھی ہائیڈروجن کار میں بھی ہوتا ہے اس کے اندر جو خاص بھری جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اٹومیٹکلی جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے کس میں پانی میں اور پانی میں کہا ہے آپ چلائیں نہ چلائیں جیسی ٹینک فل ہوگا اٹومیٹکلی وہ پانی چلتے چلتے جو ہے ایکسیڈ کر دیا تو یہ تخلی لفظ استعمال کیا ہے اس کے اندر بہت امام نے وہ کیا ہے پتجا فی خصال شر انسان کو اپنے اندر سے برائیوں کو نکال کر دور کر دینا ہے برے خیال آئے انسان کو بری فکر آئے بری چیز آئے انسان کے پر ان برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنا یہ نیچرل سسٹم ہے آپ اکسیجن لیتے ہیں کارپنڈا اکسائید نکال دیں تو اس کا اندر یہ ہے انسان کے پروسس میں تھوڑ پروسس میں انسان کے آتا ہے کبھی کسی کو دیکھا تو انسان کو لالج بھی آتی ہے انسان کو جو ہے وہ کسی سے جاریسی بھی ہوتی یہ سب چیزیں انسان کے ایک ریگولر لائف کا حصہ ہیں لیکن امام نے کہا ہے کہ اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے روکے اپنے آپ کو دور کرے تیسی جز کیوں کہتے ہیں امام کیوں کہتے ہیں کہ شر کی خاصلتوں کا مقابلہ کرے اور اپنے وجود کو خالی کرنے سے عبارت یہ ہے کہ اخلاق نیک اپنائے کیونکہ یہی اخلاق نیک اسے دنیا اور ختمیں کامیاب کرتے ہیں جہاں سے آغاز کیا تھا ہی بات کو ختم کروں کیا فی امام نے کیا کہا ہے یہ کام کرنا کہ انسان کا اچھے اخلاق کو اپنانا بری اخلاق سے اپنے آپ کو نکالنا اور اس کے بعد مکرم اخلاق کا اپنے وجود کے اندر جگہ دینا یہی چیز انسان کو جنت تک پہنچا دے گی تو جنت تک جانے کے لئے یہ امام نے فرمولہ بتایا ہے طریقہ ہے اور اسی اس انسان اپنے آپ کو بہتر طریقے سے زندگی کے اندر بھی کامیابی سمکنار کر سکتا ہے اور آخرت کی کامیاں بھی انہیں امام کے فرامین پر مبنی ہیں اللہم اسواللہ محمد وعالی محمد اللہم اسواللہ محمد وعالی محمد اللہم اسواللہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا امان صادقا ولحسانا ذاکرا وقلبا خاشقا وبدنا مسابرا وعلما نافقا وعمل متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا سالحا ولدا سالح پالنوالیتو جواستا چاہتا ومعصومن کجمنا دوین شفای کامی لاجتا فرما وید پر شامر شانگو دور فرما دے ہماری توفیقات میں زافر فرما ہمارے بزرع سایہ مرسل محفوظ رکھا مصفقت دنیا سنو اٹھانے تک ہمارے گناہوں پر افقالو من پھر دے جا بشیانہ در کررار ہے ان کی جان و مال زد تابر کیفاظت فرما حاضر من جماعت میں مشیانہ در کررار من جمنات بیمار مخصوظا عبید بیمار مخصوظا مظاہر بیمار مخصوظا حسن اینا پر نبکر سپر ربیرن افقالو من پھر شرطا پر رسپا تابر پانوالیتو راشد بیمار بن حسن بیمار حمید بن جمال بیمار بیمار پانوالیتو جمنات بیمار سبق و شفای کامی لاجتا فرما ہمارے گناہوں کے بخش دے پانوالیتو ہمارے میں سا یدخلون فی دین اللہ فواجہ فسبح بحمد ربکا وستغفرخو انہو کان طوابا اللہم صل على محمد وعالی محمد اللہم صل على محمد وعالی محمد اللہم صل على محمد وعالی محمد عوض باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین فاطر السماوات والعرغین پاک و منظر پر رضیم اس کا عنات حسنی کو خلق کرنے والا ہے پاک و منظر پر رضیم شیخ صلی اللہ از ہمارے دل کے حال کو جانن والا ہے پاک و منظر پر رضیم عبر ربن اکیبتی کا حساب کتاب رکھتا ہے پاک و منظر پر رضیم عفو بخشش کرنے والا ہے پاک و نظر پر رضا ہے جس نے مارے ہدایت کے سامن کا فاہم کی نبی غیر صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا السلام علی خاتم النبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حمد صلی اللہ علی محمد السلام علی ابن عبی طالب اللہ حمد صلی اللہ علی محمد السلام علی فاطمت الزہرہ السلام علی محمد وآل محمد السلام علی حسن بن علی السلام علی محمد وآل محمد السلام علی حسین بن علی السلام علی محمد وآل محمد السلام علی ابن حسین اللہ وحما سلی علی محمد وعالی محمد السلام علی بن محمد اللہ وحما سلی علی محمد وعالی محمد السلام علی بن الحسین اللہ وحما سلی علی محمد وعالی محمد السلام علی محمد بن علی اللہ وحما سلی علی محمد وعالی محمد السلام علی محمد بن محمد محمد وعالی محمد السلام علی محمد اللہ وحما سل على محمد وعالی محمد السلام علی حسن بن علی اللہ وحما سل على محمد وعالی محمد السلام علی خلف الحادل مهد المنتظر اللہ وحما سل على محمد وعالی محمد جن کے ظہر سے دنیا دلو انصاف سے بہت جائے گی دلو مجور ختم ہو جائیں گی انتظار جن کے ظہر کے لیے دعا گوان میں ارز کیا انسان کا زندگی کا مقصد کامیاب ہونا ہے چاہے وہ اپنے معاشی شعبے میں ہو چاہے خانوادے زندگی میں ہو چاہے انسان کی زندگی کا کوئی بھی شغل ہو یا حصول علم ہو وہ چاہتا ہے کامیاب ہو وہ کامیابی کا کوئی طریقہ ہے ایک خاص سٹیپس ہیں جو بتائے گئے ہیں کوئی بھی انسان سٹوڈنٹ ہے تو اس وقت کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے انسٹرکٹر یا ٹیچر کو فولو نہ کرے وہ بتائے گا کہ کب کون سی کلاس میں کون سا سبجیکٹ لگ کر کتنا پڑھنا ہے کیا ہونور کرنا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو ویجنس کے بھی یہ اصول ہے آپ کو پتائے کیا کب بائے کرنا ہے کتنا بائے کرنا ہے کہاں سیل کرنا ہے کتنے کا سہل کرنا ہے تب انسان کامیاب ہوتا ہے تو یہی چیز انسان کی زندگی سے بھی وابست آئے اب وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ کون سا فریضہ کون سی رسپونسیبڈی میرے اوپر ابھی ہے جب تک اسے صحیح وقت پر انجام نہیں دے گا تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے تو جس طرح ڈاکٹرز آپ کو آپریشن کرنے سے پہلے کینوٹ میں فیزیولوجی جانتے ہیں اندر کیا نکلے گا تب ہی ہاتھ لگاتے ہیں وانا کھرے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہیں آپ کو بھی اپنی زندگی کینوٹ میں فیزیولوجی پتا ہونا چاہیے کہاں کتنا انویسٹ کرے کہاں ہاتھ ڈالے کہاں ہاتھ ڈالے تاکہ اس کے وجہ سے زندگی میں کامیاب ہو لیکن تمام کامیابی وہ ایک سلسلہ ہے بارہ لیکن پوری لمبی گفتگو ہے کامیابی ہے نیہائی فائنل کامیابی جنت بھی نہیں ہے جنت سے آگے اور جنت سے آگے کیا ہے رضایتِ الٰہی ہے خدا کو راضی کنا اگر انسان یہ گر سیکھ جائے گا تو ہمیشہ کامیاب رہے گا اہل بیت نے یہی سکھایا ہے ما یشعون الا یشعاللہ وہ کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے جو خدا چاہتا ہے اور جب انسان وہ چاہنے لگتا ہے جو خدا چاہتا ہے تو کامیابیوں کے طرف اسے نہیں جانا پڑتا کامیابی اس کی طرف آتی ہے انسان کے زندگی ایک روخی پورا بدل جاتا ہے اسی لئے یہاں امام تقل جواد ارشاد فرما رہے ہیں کیفا یزیو من اللہ من اللہ کافلہ و کیفا ینجو من اللہ طالبہ و من اقتعا الہ غیر اللہ و کلہ اللہ علیہ بہت بڑا پیغام ہے امام کا اگر ہم زندگی کامیابی چاہتے ہیں کہتے ہیں وہ شخص کیوں کر گمراہی اور بیچارگی سے دوچار ہو سکتا ہے وہ شخص کیوں کر نجات پائے نہیں پائے گا کہ جس سے یعنی دو لوگ ایک وہ کہ جو خدا کو چاہتے ہیں وہ کبھی ناکامیاب نہیں ہوتے اور جو خدا کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے یہ اللہ نے یہاں یہ امام نے یہ فرمایا کیفا یزیو من اللہ کافلہ وہ کیسے جو ہے انسان گمراہ ہو سکتا ہے یا دوچارگی کا جو ہے شکار ہو سکتا ہے کہ جو خدا کو چاہتا ہے یا خدا اسے چاہتا ہے اور وہ کیسے جو ہے انسان کامیاب سکتا ہے جس نے خدا سے امید چھوڑ دیئے جو خدا سے امید چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی من ان قطعہ الہ غیر اللہ ہے جو خدا سے امید چھوڑ کر غیر سے امید باندھ لیتا ہے خدا پھر اسی کے حوالے کر دیتا ہے یہ ایک بہت بڑا ایک پیغام ہے ہم اکثر دنیا میں اللہ سے زیادہ بندوں سے امید رکھتے ہیں اور جب انسان اللہ سے زیادہ بندوں سے امید رکھتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں سے نہ تو خدا ہی ملتا ہے نہ مثال سلام دونوں چیز ہاتھ سے چلی آتی ہے کیونکہ انسان قوی کو چھوڑ کر زعیف پر تکیہ کرے گا تو اسے خسارہ ہونے والا ہے تو یہ انسان اپنی زندگی کے اندر جو ہے اللہ کو اپنی پناہ گاہ بنائے اللہ ہی کی خاطر عمل کو انجام دے اللہ ہی کو اپنے لیے سب سے اہم سمجھے دنیا اس کے لیے ایک راستہ ہے ایک سلسلہ ہے وہ ایک الگ مرحلہ ہے انسان بہت سی چیزوں کو اللہ تک پہوچنے کے لیے انسانی ہی کردار کو اپنے مدنظر رکھتا ہے ماباب کے چہرے کو محبت سے دیکھنا خدا کو خوش کرتا ہے خدا کو راضی کرتا ہے ماباب کو راضی کرنا خدا کو راضی کرتا ہے بندے مومن کو خوش کر دینا خدا کو خوش کرتا ہے تو وہ ایک سلسلہ لازمی ہے لیکن اس میں مقصد بندے کو خوش کرنا نہ ہو خدا کو خوش کرنا بھی ہو تو یہ سب چیزیں جب تک انسان کے پاس نہیں ہوں گے تب تک وہ کامی ہے بس ہم کنار نہیں ہو سکتا یہاں امام تقل جواد نے پانچ پوائنٹ ہے ان کے سلسلہ زندگی کی جو ہے اخلاقی اعتبار سے پانچ بہت اہم باتیں میں اس کی وضاحت نہیں کرتا صرف گن دیتا ہوں تاکہ ایک دو حدیث اور بیان کہتا ہوں سب سے پہلی چیز کیا ہے امام تقل جواد سے اگر ہم کوئی درس لینا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے کامیابی کا تو کامیابی درس ہے اخلاق حسنا امام بہت زیادہ بہتین اخلاق کے مالک اس کی ایک بڑی ڈیٹیل ہے انشاءال جب اس کی داستان و واقعات آئیں گے تو اس میں عرض کروں گا کوئی بھی معصوم کوئی بھی امام غیر کو بھی محروم نہیں کرتا کبھی بھی ایسا نہیں کہ اپنا آئے گا تو دیں گے غیر آئے گا تو نہیں دیں گے اگر الیجبل ہے تو کوئی بھی آئے گا اسے دیں گے یہی ہماری بھی زندگی کا شہوان ہو چاہیے دوسرا کے علم فراوان کامیابی کے لیے اچھے اخلاق کے ساتھ دوسری چیز امام تقل جواد نے بتائی ہے انسان جب تک علم فراوان اپنے فلم میں ایکسپرٹ نہیں ہوگا علم کا تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور یہ ہمارے بہت بہت زوف ہے یاد رکھئے گا یہ بڑی ہماری ایک کمزوری ہے وہ یہ کہ جس چیز کو ہمیں روز انجام دینا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے نہیں جانتے کسی سے کہا جائے کہ پانچ مٹ ازان پہ بولو پانچ مٹ نماز پہ بولو تو دو منٹ میں اس کا سارا میٹریل ختم ہو جائے گا اس کا فطلہ کیا ہے جبکہ میں نے ارس کیا کہ نماز کے بارے میں دو سو سے زیادہ مسائل ہیں آدمی بولنا چاہے تو دو چار گھنٹے بول سکتا ہے یا وہ یہی تو علم فراوان جو بھی آپ عمل کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ علم ہونا چاہیے علم نہیں ہوگا تو کامیابی جو ہے کبھی بھی آپ کے قدم نہیں چومے گی تقوی اور پارسائی جب تک انسان تقوی نہیں اختیار کرے گا تب تک کامیاب پارسائی کا مطلب کیا برائی کو چھوڑ کر اچھائی کو نہیں اپنائے گا تب تک انسان وہ کامیاب نہیں ہو سکتا یہ چوتھا پوائنٹ بہت امپورڈنٹ ہے جو امام رہتا ہے کامیابی کیا کیا ہے عدب اور گشادہ روئی دوست کے ساتھ بھی اور دشمن کے ساتھ بھی اخلاق کا دامن انسان کبھی نہیں بد اخلاقی دشمن کے ساتھ بھی الاؤڈ نہیں بد اخلاقی وہاں بھی الاؤڈ نہیں اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے انسان کا مسکرہ کے ممصد چہرے کے ساتھ چاہے دوست ہو یا دشمن سے ملاقات کرنا انسان کو کامیاب بتاتا ہے آپ کے فیض پہ ہمیشہ اسماعیل ہونا چاہیے خوش ہونا چاہیے انسان کو اللہ کے دشمن خدا سامنے آ جائے خیر ہوتا ایک مسئلہ دوسرا ہے لیکن بارحال وہ بھی ہے نہیں اس پاس آپ کے تو آپ اس سے تو پریز کریں عدب اور گشادہ روئی انسان کے لیے یا دوست ہو یا دشمن دونوں کے لیے یہی ہمالی پیغام ہے یہ امام کیا خاص ہو پانچوی چیز خوریت اور آزادی بغیر فریڈم کے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا آپ کو اپنے فیل میں فریڈم جائیے دوسرا اگر آپ کو گورن کرے گا تو پھر کامیابی اس کی ذمہ ہے آپ کے ذمہ نہیں ہے یاد رکھئے آپ کا امپلائی آپ کے بجنس کے پروفٹ اور لاؤس کا ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ آپ اسے گورن کر رہے یاد رکھئے گئے ہمارے ایک ڈیلیمہ اور ہے عالم کو گورن کرنا چاہتے ہوں تو پھر ذمہ داری آپ کی ہے میری نہیں کیونکہ جب بھی آپ گورن کریں گے یہ ہی اس میں یہ امام نے لکھا ہے امام تقل جواد کی بات بتا رہا ہوں میری بات نہیں باتا رہا دنیا میں نہیں ہے تو ہمارے تو نہیں ماشاءاللہ اللہ کرم ہے ہمیں کو یہاں گورن نہیں کرتا ہے لیکن دوسری جگہ پر ہے دوسری جگہ پر یہ مسئلہ موجود ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ سے سننے کو تیار نہیں ہے جب آپ سے سننے کو تیار نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ کی مرضی بھی آپ جانے کے تو یہ بہت یہ امام نے کہا آزادی حریت اور آزادی جب تک انسان کے پاس نہیں ہوگی وہ اپنا فریڈوم استعمال نہیں کر سکتا اس کے پاس خیالات ہیں اس کے پاس فکر ہے اس کے پاس ایک نہجے ایک طریقہ ہے تو اپنی فکر سے آپ کو اپنی منزل تک نہیں پہنچا سکتا تو یہ پانچ گر امام نے بتائیں کامیابی کے لئے جب تک اس کامیابی کو انسان نہیں اپنائے گا تب تک کامیاب ہو یہ طریقے ہیں انسان کی زندگی میں کامیاب ہونے کے اگر آپ ان طریقوں کو اپنائیں گے تو کامیاب ہوں گے صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی تقل جواد صرف پچیس سال زندگی گزار گئے لیکن کامیاب زندگی گزاری یہ درست دیکھ گئے اتنا علم چھوڑ کر گئے اتنی چیزیں ہماری چھوڑ کر گئے جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا وقت ختم ہو گیا امام نے صرف شاگردوں کے نام آپ کو بتایا تھا پھر انشاءالہ ہر ایک بھی زندگی کے اوپر گفتگو کرنا چاہیے پچیس سال کے عمر میں جب امام نے دنیا کو چھوڑا ایک سب سے کم عمر جو امام نے پائی ہے لیکن شاگرد کتنے عظیم چھوڑ کر گئے امام کے شاگردوں کے لسٹ میں جو لوگ ہیں اس میں سب سے پہلے حضرت عبدالعظیم حسنی جن کی زیارت کے لئے آپ تہران میں جاتے ہیں رے میں جو ہیں یہ امام تقل جواد کے شاگردیں اس کے بعد جو ہے جناب علی ابن محزیار احوازی محزیار ان کے سب کی ایک داستان ہیں اس کے بعد کے اففصل ابن شازان نیشہ پوری مہد ابن سنان زاہری ابو نصر بزنتی کوفی اور دوبل خزائی یہ وہ شاگردیں جو ہمارے شیعت کے لئے ایک بہت بڑا طرح امتیاز ہیں ہر ایک کی اپنی زندگی کا بہت بڑا باب ہے کہ جنہوں نے کامیاب زندگی گزاری ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ امام نے صرف فورمولا نہیں چھوڑا ہے مقصد کیا ہے امام نے صرف زندگی میں کامیاب ہونے کا فورمولا نہیں چھوڑا بلکہ کامیاب زندگیاں چھوڑی ہیں جن کو دیکھ کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے یہ ان میں ایک کہ تو زیادہ آپ نے کئی لوگوں کی ہے یہ لیکن ان کی جو آپ جاتے ہیں زیارتوں پر تو ان لوگوں سے ضرور جو ہے وہ علیکس علیک یعنی ان پر بھی سلام بھیجا کر رہے ہیں ان کی بھی زندگی پر نگاہ ڈالا کریں کہ معصوم کی زندگی کے بعد جو چیز ہماری زندگی کے لئے کامیابی اس سے ہم کنار ہوتی وہ کیا ہے وہ ہم کنار کرنے کے لئے سب سے بڑی چیز کیا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ ان کی کامیاب زندگی ساتھ امام کے شاگردیں کہ جو مائناز ہیں جن کا بہت بڑا رتبہ ہے جن کو بہت بڑا کامیاب زندگی گزارنے کا امام کی طرف سے تغمہ ملا ہوا ہے امام نے کہا تم نے کامیاب زندگی گزاری تو جب کامیاب زندگی گزاری اس کے دلیل ایک آخری جملہ بات کو ختم کرنا سنیں اتنی کامیابی کہ دوبیل خزائی ممبر پر بیٹھے ہوں امام رضا نیچے بیٹھ کر اشار سن رہے ہو یہ ہے کامیاب زندگی ایسی ہے معصوم جسے داد دے رہا ہو اس سے کامیاب زندگی نہیں ہو سکتی بس خدا ہم سب کو بھی کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق دے ہم اس دنیا کے اندر اس جگہ نگاہ رکھیں کہ جہاں کامیاب لوگ ہیں تاکہ ہمیں بھی کامیابی میسر آسکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رزوکنا امانا صادقا ولیسانا ذاکرا وقلبا خاشقا وبدنا صابرا وعلما نافقا وعملا متقبلا ورسقا واسقا